پرنا مسائب تو نہ ابتدا رکھتے ہیں نہ انتہا رکھتے ہیں اور امام حسین کو رونے کے لیے لفظوں کی ضرورت بھی نہیں ہے جس کے دل میں حسین ہو اسے رونے کے لیے الفاظوں کا سہارہ نہیں چاہیے وہ صرف تصور کرے بس امام حسین کی سواری پہنچی کہتے ہیں ایک جگہ پہنچی سواری حرکت نہیں کر رہی سات سواریاں تبدیل کی گئیں سواری نہیں چلی امام نے لوگوں کو بلایا کہا یہ کونسی جگہ ہے کسی نے کہا کہ ماریا ہے کسی نے کوئی اور نام لیا کہا اس کا اور کیا نام ہے کسی نے کہا یہ نینوہ ہے امام نے کہا نہیں اس کا کوئی اور نام بھی ہے ایک بڑا شخص آیا اس نے کہا یہ ابن رسول اللہ اس جگہ کا نام کربوولا ہے بس جیسے ہی کربوولا سننا تھا امام نے حضرت عباس سے کہا عباس خیمے لگا دو سواریاں اتار دو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے زباہ کیے جائیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اہل حرم کو اسیر بنایا جائے گا ہاں خدا آپ کو اس کا عجر دے حضرت عارہ نے مہد گو کہ آپ یقیناً تھک چکے ہوں گے سارا دن کوئی کام پہ ہوتا ہے کوئی اور مجلسیں بھی سنتے ہیں بہرحال لیکن کیا کریں آپ جتنے بھی تھکے ہوں آپ یہاں سے واپس دھر چلے جائیں گے آپ آرام طلب ہو جائیں گے آپ کے گھر میں پانی بھی ملے گا مگر آج جہاں حسین آیا ہے اب آرام نہیں ہے جہاں حسین کے خیمے لگ رہے ہیں اب آرام ختم ہو جائے گا سلام ہو ان ماہوں پر جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں کہنے والوں نے بہت کا مولا آپ جا رہے ہیں ان خواتین بچوں کو تو چھوڑ دیں آہ نہیں یہ حسین کے بغیر نہیں رہ سکتے عدد آران محترم خیمے لگے بعض روایات میں بہرحال مختلف مختلف کچھ الفاظ آگے پیچھے کر کے مقاتل میں بیان ہوتا ہے کہ بہرحال بی بی زینب اتری ہیں کہتے ہیں بی بی زینب اتری جب ان کی سواری تو خاکے کربلا میں جیسے ہی انہیں محسوس کیا تو غش خاکے گر گئی حالانکہ اس مقامات پہ چند مقام ہیں جہاں بی بی زینب کو غش آیا لیکن روز آشورہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد زینب کو غش نہیں آیا زینب بہت شجا ہے مگر یہاں کہتے ہیں بی بی زینب کو غش آیا اور امام حسین سے کہتی ہیں بھئیہ اس زمین کی مٹی سے خون کی خوشبو آ رہی ہے بس امام حسین نے کہا کہ ہاں بہن یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا بس عزاداران محترم آخری مقام ہے جہاں زہرہ کا لال بسیرہ کر رہا ہے امام نے بولایا زمین کس کی ہے امام نے زمین خریدی ہے ساٹھ ہزار درمی اور اس کے بعد امام نے زمین کو ہبا کر دیا یعنی واپس کر دیا لیکن کہا تین شرائط تین شرائط ہیں پہلی شرط کیا ہے شنیں گے آپ کہ جب روزِ آشورہ یزید کا افوج چلی جائے ہمارے جنازوں کو دفنہ دینا یہ پہلی شرط ہے میں تمہیں زمین دے رہا ہوں پہلی شرط عزاداران محترم غربت ہے امام امام جانتے ہیں دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ و اکبر دوسری شرط امام نے کہا اگر کوئی ہمارا پتہ پوچھتے ہوئے آئے تو اسے ہماری قبر کا نشان بتا دینا تیسری شرط اگر کوئی ہماری جیارت پہ آئے تو اسے تین دن مہمان رکھنا اس لئے کہتے ہیں نا کربلا تین دن کربلا سخت ہے زیادہ دن رہنا مشکل ہے بہت زیادہ جب یہ کہا نا بنی اسد کے تو امام نے کہا اپنی عورتوں کو بھیجو جب اور خواتین آئی امام نے کہا میں حضرت خدیجہ کا نواسہ ہوں میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں اے بنی اسد کی عورتوں اگر تمہارے مرد کسی خوف کی وجہ سے ہمارے بدنوں کو نہ دفنائے نہ تو تم پانی بھرنے کے بہانوں سے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دے رہا غربت اے امام بس یہ کہنا تھا عورتیں گریہ گرتی جانے لگیں بس ایک جملہ اور عرب سے التماس سے دعا جیسے ہی جانے لگیں امام نے کہا اپنے بچوں کو بھیجو اپنے بچوں کو بھیجو جب بچے آئے نا تو امام کہا کہ دیکھو میں علی اصغر کا بابا ہوں میں شکینہ کا بابا ہوں میرے بچے بھی ہیں بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمارے جنازے نہ دفنائے نہ تو تم کھیلنے کے بہانوں سے آنا اور ہاتھوں میں مٹیاں پکڑنا اور کھیل کھیل میں محش کرے مہدی سے ملا دے